حدیثِ قدسی کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر پیارے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا میرے دوست اور میرے بھائیر اس حقیقت کو سمجھئے اپنے دلوں کے اندر عشقِ مصطفیٰ کی شمعہ کو رشن کرتے ہوئے اس مقدس مشن کی تکمیل کے لیے ہمارے اس قافلہِ عشقِ مصطفی کے سپاہی بن جائے اور میرے دوست اور میرے بھائی مجھے آج یہاں پر خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جو میں اپنے ان عظیر قائدین کے نام کروں گا جنہوں نے اس جامعہ میں انجبت طلبہ اسلام کے کام کو فروغ دیا خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے انہی جیسے احباب کے لیے کیا خوف فرمایا ہے کہ ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکا لبدا جار بھی نہیں اور کئی جنگر گانے پیندے نے کئی دولکھ رنگنے پیندے نے عاشق ہو کے جڑا سکھ ڈونڈے عوضی قسمت سے دیدار بھی نہیں میرے دوست اور میرے بھائی ہم آپ کو عاشق بنانا چاہتے ہیں اور اس حسنی کا عاشق بنانا چاہتے ہیں کہ جس کا عشق حاصل کرنے کے لیے حضرتِ عویسِ کرنی کو دیکھیں ان کی مسال ہمارے سامنے ہیں میرے دوست اور میرے بھائی صحابہ اکرام اولیاء اکرام کی زندگیوں کو اپنے لیے مشل راہ بنا کر انجمن طلبہ اسلام کے گہوارہِ تربیت میں شامل ہو کر اس قابلہِ عشق و مستی میں ہماری منزل کے حصول کے لیے ہمارے دست و بازو بنیے اسی دعوتِ فکر کے ساتھ میں آپ حباب کی خدمت سے اجازت چاہوں گا اپنے ان الفاظ کے ساتھ کہ اپنی زندگیوں کو شائر کی زبانی اس طرح ڈھال دیجئے کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں اور میدانِ وفا دربار نہیں یہاں نام اور سب کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں اور گربازی عشقی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر زیت گئے تو کیا کہنا ہارے پیسو بازی مات نہیں وما علینا اللہ البلا میں پنجاب کی کیابنٹ جنرسیکٹی پنجاب جناب برادر ارسل مصطفی صاحب ان کی مشاورت سے اور پنجاب کے رہنما جناب چودری عصد صاحب اور ہمارے جوید مصطفی صاحب ان طوام احباب کی مشاورت کے ساتھ ہم نے پاکستان کی اس عظیم درسگا میں انجمن طلبہ اسلام کا نیٹ ورک مضبوط کرنے کے لئے اور اس کافلہ عشق و مصطفی کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھانے کے لئے یونیورسٹی کی انتظامیاں کی نامزدگی کی ہے اور بہاول پورڈ دویجن کی بھی نامزدگی کی ہے اور دسٹرک بہاول پورڈ سٹی بہاول پورڈ کی بھی نامزدگیاں کی ہیں اور یہ میرے لئے باعث فخر ہے کہ مجھنا چیز کو یہ موقع ملا کہ میں انجمن طلبہ اسلام کی ماضی میں بے مسال روایات کی حمل اس سرزمین پر ان احباب کو ان زماداریوں سے روشناز کراتے ہوئے ان کو حدیعہ تبرید پیش کروں میں انانونسمنٹ کرتا جاؤں گا جو نامنتخب زماداران ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے دائیں جانب اپنا نام سنتے ہی گھڑے ہوتے چلے جائیں تا کہ ہم تمام لوگ ان کو حدیعہ تبرید پیش کر دیں اور چیرہ شناسائی سے بھی تمام احباب حاصل کرتے ہوئے ان کو پہچان سکیں جناب رانہ امجد صاحب جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر کے نو منتخب ناظم ہیں ان کو زما سیشن کے لئے ناظم نامزد کیا گیا ہے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لئے جامعہ اسلامیہ بہاول پر کے جنرل سیکٹری زکاولا نیازی صاحب آپ کو بھی ذمہ داری کے لئے نامزد کیا گیا ہے نیب ناظم اول اختر عبد الرحمن صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان کے ساتھ تشریف نہیں ہیں جامعہ نیب ناظم ادنان خان صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف نہیں ہیں جوید اختر صاحب ان کو رمہ سیشن کا جویر سیکٹی مقرر کیا گیا ہے اور جامعہ ایکشن کمیٹی میں الطاف جویر صاحب اپنے آپ کو جانسار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرنے کے لئے رمہ سیشن کے ایکشن کمیٹی میں ان کو نامزد کیا گیا ہے اور کیمپس ناظم جناب جنید احمد ججہ صاحب کو نامزد کیا گیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جنید احمد ججہ صاحب وہ بھی تشریف نہیں ہیں راہ سجاد احمد صاحب نیب ناظم کیمپس مقرر ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور جنرل سیکٹری حارون باجوا صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف نہیں ہیں اور یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے عظیم درسگاہ ایسی کالج کے انتظامیہ نامزد ہوئی ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی دوستوں کو اپنی چہرہ سناسائی کروا دیں جناب جانم سعید صاحب ایسی کالج کے ناظم نامزد ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے دویزن زلہ کی نامزدگیاں کی گئی ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ کچھ زمہ داریوں پر نامزدگیاں ابھی باقی ہیں وہ اسد جوڑری صاحب اور جویز مصطفی صاحب اور دیگر احباب رانہ عمران حیدر صاحب وہ بعد میں ان کو تشکیل دے کر آپ کے سامنے پیش کریں گے فقط جو مجھے معلومات ملی ہے میں ان کی ہنانسمنٹ کر رہا ہوں دویزن ناظم انجمن طربہ اسلام فہیم جویا صاحب ان کو نامزدگیاں گیا ہے اور ان کے ساتھ دویزن جرل سیکٹی جناب ارشاد آمرڈڈی صاحب ان کو نامزدگیاں گیا ہے دویزن ناظم جناب فرحان شاہ صاحب ان کو نامزدگیاں گیا ہے اسی طرح دویزن ناظم جناب خالق بٹی صاحب کو نامزدگیاں گیا ہے تمام احباب میرے ساتھ دائیں جارل تشریف لیں تاکہ اس درسگاہ کے طالعہ بلن آپ کی چہرہ شناسائی کر لیں اور تقریب حلق برداری بھی کی جا سکے دس تک ناظم کے لیے عمران مصطفی صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لیں اور سریف ناظم محمد بلال صاحب ان کو نامزدگیاں گیا ہے تمام احباب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کی استقامت کے لیے دعا خیر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زمہداریوں پر استقامت عطا فرمائیں ایکشن کمیٹی ایکشن کمیٹی جامعہ اسلامیہ بہاول پر کے لیے میرے بائیں جانب کھڑے جناب ندیع محمد صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ زمہداران کی صافت میں شامل ہو کر اس کافلہ عشق و بستی کے زمہدار بنیں میرے دوست جو یہاں پر زمہداران کھڑے ہیں میں آپ کی جنیل صاحب میں جو زمہداران ہیں ان کی توجہ طلب کرنا چاہتا ہوں اس شاہد دلدی صاحب اور دیگر جتنے بھی زمہدار ہیں آپ لوگ انجمن طلبہ اسلام کا عظیم شرمایا ہے انجمن طلبہ اسلام کی زمہداری آپ کے پاس امانت ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ زمہداریاں ہم اپنی مرضی سے نہیں دیتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ لوگ منتحب کیے گئے ہیں اور یہ ان کی طرف سے ہی آپ کے پاس یہ زمہداریاں امانت ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس زندگی میں اس زمہداری کے ساتھ وفا کر کے آپ اپنے آپ کو وفا دار ہونے کا ثبوت فرہم کریں گے اور فکر اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں میں بسائے ہوئے آپ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی غلامی کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے مشن کی تکمیل کریں گے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں فکر اقبال کے یہ الفاظ ہمیشہ گوجتے رہیں گے کہ کی محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں اور مصطفیٰ اقبال نے آپ جیسے شاہینوں کے لیے ہی یہ کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے پسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اس نئی زمہداری کا حلف طلب کروں گا اور آپ سے امید کروں گا کہ آپ اس زمہداری کو آسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے تنظیم کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گے آپ تمام احباب اپنے حرف نامیں اپنے ہاتھوں میں دیکھ لیں ان کو اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب میں لفظ میں کہوں گا تو وہاں پر آپ تمام لوگ اپنا اپنا نام پکاریں گے اور جب ولدیت کہوں گا تو آپ اپنے والد صاحب کا نام وہاں پر بلند کریں گے اور جب پتہ کہوں گا تو اپنا اپنا جو اڈریس ہے اس کو آپ بیان کریں گے اور جب میں کہوں گا بہتحصیت تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس زمہداری پر نامزد کیا گیا ہے آپ نے اس زمہداری کا ہی نام لینا ہے ناظم جامعہ صاحب ناظم جامعہ کہیں گے ناظم کیمپس ناظم کیمپس کہیں گے دویزن ناظم صاحب بہتحصیت کی جگہ پر دویزن ناظم کہیں گے اسی طرح جب انجمن طلبہ اسلام کہوں گا تو جو کیمپس کا ناظم ہے وہ کیمپس کا نام لے گا جو یونیورسٹی کا ناظم ہے وہ یونیورسٹی کا نام لے گا اور جو دویزن کا ناظم ہے وہ اپنی ڈویزن کا نام بلند کرے گا جو زلے کا نازم ہے وہ اپنے زلے کا نام لے گا اسی طرح باقی الفاظ آپ میرے پیچھے دہرائیں گے میں شروع کرتا ہوں تمام حباب